اسلام علیکم دوستو آپ اس وقت موجود ہیں ہمارے یوٹیوب کے چنل ورڈ ریالٹی پہ دوستو کتہ ایک ایسا جنوار ہے جسے گھروں میں بہت زیادہ پالا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ وفادار ہوتا ہے لیکن آج ہم آپ کو دنیا کے دو ایسے خطرناک کتوں کے بارے میں بتائیں گے جو کہ منٹو میں کسی بھی چیز کو چیر پھار سکتے ہیں اور ہر کوئی انہیں اپنے گھروں میں پال بھی نہیں سکتا اس لئے کئی ممالک میں ان کتوں کو بین بھی کر دیا گیا ہے لیکن دوستو ویڈیو مزید آگے بڑھانے سے قابل ہم نئے آنے والے ساتھیوں سے نہیت ہی عدب سے گزارش کرتے ہیں کہ پہلے وہ ہمارے چنل ورڈ ریالٹی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بتبا دیں نمبر وان روڈ ویلر دوستو اپنے ہی مالکان پر حملہ کرنے والے کتوں میں روڈ ویلر کا نام نمبر وان پر آتا ہے یہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہوتے ہیں دوستو کہا جاتا ہے کہ ان کے جبڑے اور ان کے دانت باقی تمام کتوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتے 148 کلو کے دباؤ سے کسی کو بھی دبوج سکتے ہیں اور پھر چھوڑنے کا تو یہ کتے بھول ہی جاتے ہیں ان کتوں کو زیادہ تر پولیس ٹریننگ میں استعمال کیا جاتا ہے اور انہیں ہر کوئی پال بھی نہیں سکتا کیونکہ ان کے رہنے کے لیے کافی کھلی جگہ چاہیے ہوتی ہیں مالک کے دھیان نہ رکھنے پر یہ کتے کافی غصے میں بھی آ جاتی ہیں ان کتوں کی ہائٹ تقریباً ستر سنٹی میٹر ہوتی ہے مگر اتنی کم ہائٹ میں بھی ان کا وزن ساٹھ کلو گرام تک پہن جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ انہیں دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور ترین اور خطرناک ترین داؤگز بھی کہا جاتا ہے دوستو کیا آپ ایسا کتہ گھر میں پالنا چاہیں گے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نمبر ٹو تیبتن مستیف دوستو یہ کتہ بہت ہی خاص ہے کیونکہ اس کتے کو دیکھ کر ایک طاقتور انسان کے بھی پسینے چھوڑ جاتے ہیں یہ کتے ویسے تو بہت شانت ہوتے ہیں مگر جب یہ کتے ایک بار بھگڑ جاتے ہیں تو پھر کسی کے ہاتھ میں نہیں آتے ان کتوں کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ ان کتوں کے جسم پر بڑے بڑے بھال ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کتوں کی پرسنیلٹی میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے انہیں لائن ڈاؤگز بھی کہا جاتا ہے ان کا وزن تقریباً پچاس سے نوے کیجی تک کہ ہوتا ہے اور ان کی نبائی دھائی سے ساڑھے چار فیٹ تک پہن جاتی ہے اور کتوں کے یہ نسل اس زمین پر سب سے زیادہ دیر تک زندہ رہنے والی نسل ہے جو کہ تقریباً چودہ سال تک زندہ رہ سکتے ہیں ان کتوں کو طاقتور ہونے کی وجہ سے بھیڑوں کی دیکھ بھال کے لیے بھی رکھا جاتا ہے کیونکہ یہ کتے بھیڑوں کو شیر اور چوتوں سے بچاتی ہیں دوستو یہ کوئی عام کتے نہیں ہیں ان کو رکھنے کے لیے آپ کا بھی طاقتور ہونا بہت ضروری ہے انہیں بہت زیادہ ٹریننگ بھی دینی پڑتی ہے غصہ آنے پر یہ کسی کو بھی چیر بھار سکتے ہیں اور اپنے آج پاس اگر یہ کسی اجنبی شخص کو دیکھ لیں تو کافی ایکٹیو بھی ہو جاتے ہیں اور سارا دن اپنی نظریں اسی انسان پر جمعے رکھتے ہیں تیبیتن مستیف کو دنیا کا سب سے مہنگا کتہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے چھوٹے بچوں کی قیمت بھی لاکھوں میں ہو سکتی ہے تو دوستو یہ تھے دنیا کے دو خطرناک ترین کتوں کی نسلیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس ویڈیو کا پارٹ ٹو بھی بناوں تو آپ نیچے کومنٹ میں لکھئے اور میں بہت جلد اس ویڈیو کا پارٹ ٹو بنا کے اپلوڈ کر دوں گا دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کا بٹن دباتے ہوئے کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی آراز سے بھی ضرور اگاہ رکھئے گا اور مزید ایسے ہی انٹرسٹنگز اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ مرے یوٹیوب کے جنر ورڈ ریالٹی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی تبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو پر بکت نہیں سکے